اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے توسیف ایجا جو آپ دیکھ رہے ہیں the easy not city channel جی تو آج کو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے نیٹ ورک ملٹی میڈیا یا ہم کہہ سکتے ہیں ملٹی میڈیا نیٹ ورک تو یہ ایک ایسا کمپلیکس ٹوپک ہے جو کہ بہت سے لوگ نہیں سمجھتے گوگل پر آپ کو کوئی بھی ریلیونٹ میٹیریل جو ہے اس کے لیے نہیں ملیں گے تو دوستو لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے بتایا تھے اپلیکیشنز آف انٹریکٹیو ملٹی میڈیا جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ کو میں ملٹی میڈیا نیٹ ورک کے مارے میں بتاؤں گا تو چلو شروع کر تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ نیٹ ورک کیا چیز ہے نیٹ ورک بیسکلی کیا کرتا ہے مختلف کمپوننٹس کو مختلف سسٹم کو ورک سٹیشن کو جو ہے ایک ساتھ جوڑتا ہے تو یہاں پہ اس کے مختلف قسم ہے مطلب کہ لین ہے وین ہے یا مین ہے تو یہاں پہ مختلف قسم کے نیٹ ورک سے یا ہم کوئی ویب سائٹ کولتے ہیں تو یہ بھی ہمارا ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے جو ہائپر لینکڈ ڈاکومنٹ ہے جہاں پہ پڑا ہے سرور سے وہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو یہاں پہ نیٹ ورک جو ہے اس کا مین رول ہے اگر ہم کوئی کمیونکیشن پوسیبل کہنا چاہتے ہیں اگر کوئی ویڈیو فائل یا آئیڈیو فائل یا اسی طرح پی ڈی اے فائل یا ڈوکومنٹس ویرہ ہم بیجنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کیا ہے اس کے لئے ہمارا نیٹ ورک ہونا بہت ہی ضروری ہے تو نیٹ ورک ملٹی میڈیا کیا ہے ملٹی میڈیا نیٹ ورکنگ انیبل ہیومن ٹی یوز کمپیوٹر دیٹ اس کے پیپل آف پوسیسنگ ملٹی میڈیا جیسے کہ ٹیکس آئیڈیو ویڈیو فائلز ہے جب ہم نیٹ ورک پہ مثال کے طور پر نیٹ ورک ہمارے پاس کوئی ایک جیل کیبل یا ٹویسٹڈ پیر کیبل جو ہوتے ہیں اس کے ذریعے بھی کونیکٹ ہوتا ہے یا ہم نے کوئی ٹاور سے مطلب وائرلس کے ذریعے ہم نے جو ہے انٹرنیٹ کو جوڑا ہوا ہے تو اب جہاں پہ بات آتی ہے کہ ہم جب کمیونکیشن پوسیبل کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں کمیونکیشن پوسیبل کرتے ہیں نیٹ ورک پہ ایک فائل جو ہے کمپیوٹر سے دوسری کمپیوٹر پہ بھیجنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہوا یہاں پہ نیٹ ورک کا بڑا رول ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں ملٹی میڈیا نیٹ ورکنگ تو آپ کو سمجھ جا گئی ہوگی کہ نیٹ ورک ملٹی میڈیا کیا ہے مگر یہاں پہ جو مین امپورٹنٹ بات ہے وہ کس چیز کا ہے کریکٹریسٹکس یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے جی گز تو کریکٹریسٹکس میں ہمارے پاس دو طرح کے فلو ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ریل ٹائم فلو مطلب سٹریمنگ جس کو ہم کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے نون ریل ٹائم فلو تو سب سے پہل ہم جانتے ہیں کہ ریل ٹائم فلو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے تو دوستو جب ہم مثال کے طور پہ آپ یوٹیوب ابھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ آپ پلائنٹ ہے آپ سرور سے ریکویسٹ کرتے ہیں یوٹیوب کا جو سرور ہے اسے ریکویسٹ کرتا ہے آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پہ اگر آپ غور کریں تو یوٹیوب کے ویڈیو پلیئر کی جو ہے بیچ میں ایک بفر لگا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ جتنی جتنی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ کیا ہو رہے ہیں آپ آپ کا بفر جو ہے وہ آگے جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ریکویسٹ کرتا ہے یوٹیوب یوٹیوب جو سرور ہے وہ کیا کرتا ہے وہ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے بفر ٹھیک ہے پہلے بفر پہ وہ ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ ویڈیو دیکھ پاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اب میں سٹریمنگ کر رہا ہوں میں لائیو سٹریمنگ کر رہا ہوں لائیو آ جاتا ہوں تو یہاں پہ کیا ہوا یہاں پہ ریل ٹائم فلو ہو رہا ہے جو میں پڑھا رہا ہوں یا جو سکھا رہا ہوں تو آپ کو فرام ہو رہا ہے آپ کو مل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو ریل ٹائم فلو کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ دیفنیشن میں ہم آتے ہیں چھوٹی سی دیفنیشن ہے کہ client request آئیو ویڈیو فائل فرم دس سرور جیسا کہ ایکزامپل یوٹیوب میں نے آپ کو بتا دیا یہاں پہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ strict delay constraint strict delay constraint ہوتے ہیں مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ویڈیو کو جو ہے بعد میں دیکھ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے جب آپ کا نیٹورک ہٹ گیا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ویڈیو جو ہے آپ کا ویڈیو پلیئر بھی بند ہو جائے گا نیٹورک کا ہونا یہاں پہ بہت ضروری ہے اور تیسری بات جو کہ میں نے آپ کو بتا دی کہ client site buffer client site پہ آپ کا buffer لگا ہوا ہے یوٹیوب کے پلیئر کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا buffer لگا ہوا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرتا ہے سرور سے request کر کے ڈاؤنلوڈ کرتا ہے میڈیا کو اور آپ میڈیا دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب جو next ہے وہ ہے non real time یہاں پہ delay نہیں ہوتی کیونکہ مثال کے طور پر آپ کیا کرتے ہیں یوٹیوب سے ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو وہ ویڈیو آپ next time جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ next time دیکھتے ہیں تو یہاں پہ کوئی strict delay یا constraint جو ہے وہ possible نہیں ہوتے یہاں پہ لگاو ہے no strict delay time doesn't matter مطلب کہ آپ نے ویڈیو ڈاؤنلوڈ کی ہے آپ جس time چاہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی delay یا constraint نہیں ہے process or event that does not occur immediately مطلب کوئی چیز immediately ہو رہا ہے تو وہ آپ یہاں پہ وہ چیز نہیں ہوتی ٹھیک ہے آپ کسی time بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں دوستان next most important topic اس کی جانب بڑھتے ہیں classification of multimedia networking جب ہم possible کرتے ہیں communication کرتے ہیں تو وہاں پہ جو components ہوتے ہیں جو ہمارے classification network تو وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہہ اس تو یہاں پہ کیا use ہوتا ہے simplex unicost duplex multicast یا broadcast تو یہ main characteristics main classification of multimedia network classification وہ ہے ٹھیک ہے تو اس کے جری سے connection جو ہے ہماری communication بنتی ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے کہ simplex کیا ہے تو simplex بیسکلی ایک mood transmission کا ٹھیک ہے وہ کیا ہوتا ہے مثال کے طور پہ آپ نے یہ traditional method ہے جیسا کہ ہم tv دیکھتے ہے تو tv میں کیا ہوتا ہے ہم کوئی interaction نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں تو اس کو simplex کہتے ہیں اگر ہم اگر communication ہے وہ two way ہو ٹھیک ہے تو اس کو duplex کہاں جاتا ہے یہاں پہ half دوپلیکس ہے اور پھر full دوپلیکس ہے تو سب سے پہلے half دوپلیکس کی بارے میں جانتے ہیں تو دوستو اگر میں اگر two way communication ہے وہ at a time ایک person ہے مطلب کہ آپ کسی سے call پہ بات کر رہے ہو تو پہلے آپ hello بولتے ہیں تو اس کو hello message مل جاتا ہے پھر وہ بولتا ہے تو آپ نہیں بول پاتے same time پہ ٹھیک ہے اور جو full دوپلیکس ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے دونوں time پہ دو communication جو ہوتی ہے جیسے کہ ہم call پہ بات کر رہے ہوتے ہوتے ٹھیک ہے تو واکی ٹا کی بیسکلی ہاف ڈوپلیکس کی ایزامپل ہے تو نیکسٹ ہم چاہتے ہیں کہ یونی کاسٹ کیا ہوتا ہے یونی کاسٹ بیسکلی کیا ہے مطلب پیر ٹو پیر کنیکشن ہوتا ہے مثال کے دور پہ ایک بندی کے ساتھ میں انٹر لنک ہوں اگر میں یوٹیوب پہ چیٹ کر رہا ہوتا ہوں گروپ سے نہیں ایک بندی سے چیٹ کر رہا ہوتا ہوں تو اس سے کیا ہم کمیونکیشن کر سکتے ہیں مختلف لنک کر سکتے ہیں مختلف میسیجز ہم سینڈ کر سکتے ہیں تو میسیجز کیا ہے ہمارے اور اس کے درمیان پوائنٹ تو پوائنٹ ہے گروپ کو نہیں جا رہے اور یہاں پہ دوسری جو ہمارے پاس ہے ملٹی کاس ملٹی کاس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے گروپ بنایا تھا گروپ بنائے ہے یوٹیوب پہ یوٹیوب پہ یا اس درہ جو میسیجر ہے اس میں گروپ بنائے ہوا ہم میسیج کرتے تو وہ اس گروپ کو جاتا ہے باقی کسی کو نہیں جاتا آپ کے جو چیٹ ہیں مختلف وہاں پہ مزید چیٹ ہوں گے مگر ان کو کوئی میسیج نہیں جا رہا ہوتا جو میسیج آپ کرتے ہیں وہ پرٹیکلر گروپ کو جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے نیکس ہمارے پاس ہے بروڈکاسٹ تو دوستو بروڈکاسٹ کیا ہوتا ہے مثال کے طور پہ آپ کوئی جو سینڈر ہوتا ہے وہاں پہ کوئی کنسٹرین نہیں ہوتا کہ کون اس کو ریسیو کرے گا مثال کے طور پہ اب میں ویڈیو بنا رہا رہا تو اگر آپ کیا کرتے ہیں اگر آپ کی مرضی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کسی اور کی مرضی ہے تو وہ نہیں دیکھ چاہتا تو نہ دیکھ مثال کے طور پہ جیسا کہ آپ کی ٹی وی ہے تو سیٹرلائٹ کے ذریعے سے کیا کرتا ہے سیٹرلائٹ ایک سیگنل پہنگ پہنگ ہے ویوز جو پروائیڈ کرتا نیٹورک ملٹی میڈی نیٹورک کی تو دوستو انشاءاللہ نیکسٹ ہم ایک ایمپورٹن ٹاپک بات کرنے والے ہیں تو ملتے ہیں آپ سے ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تو پھلیس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ سیجید ساتھ رو دا آفیس